ہم اس وقت باغات چوک میں ہیں جو سری نگر کا ایک گزی چوک مانا جاتا ہے یہاں کچھ لانہ قبل عسکرت پسندوں نے دو پولیس اہلوکاروں پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ان کو شدید زخمی ہونے کی حالت میں وہ ہسپتال منتقل کیے گئے تھے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں وہ زخموں کی تاب نلاکت چل بسے ہیں اور حملے کے بعد یہاں پولیس نے اس تمام علاقے کو گیرے میں لے کر یہاں تلاشی کاروائی کی اور یہاں کئی افراد سے پوچھتاج بھی کی گئی اس وقت جو ہے وہ علاقے کے اندر جو پولیس اور سیکیورٹی فورس اہلوکار ہے وہ گرگر کی تلاشی لے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے کہ حملہ آور کس رستے سے چل گئے ہیں واضح رہے کہ یہ گزشت دو تین دنوں میں سری نگر میں دوسرا حملہ ہے اور اٹھارہ فروری کو ستارو اٹھارہ فروری کو یہاں بیرونی ممالکہ سفارت کر آئے تھے اس کے ایک روز یعنی اٹھارہ فروری کو یعنی یہ بدھ کو یہاں ایک ڈابا والے پر حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے لیکن ان کی حالت آج بہتر بتائی جائے ہیں اور اس کے ایک روز بعد یہاں یہ سری نگر کی ازبازات چوک میں یہ دوسرا حملہ ہے اور آئی جی پی نے آج پریس کانسٹس میں کہا کہ جو اسکرد پسند ہے وہ اس سمر میں یہاں جو امن ہے امن امان ہے اس میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یہاں حالات جو ہے وہ دشترک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اسکرد پسندوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تصادم آرہ آئے ہیں یا وہ ان کی گیرپتاریں بھی عمل میں لائیں گے سجاد امین کے ساتھ میر فرحد باغا چوک سری نگر